تیس کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں ایک سو بیس کروڑ کی مکمل آبادی ہے ایک سو بیس کروڑ کی مکمل آبادی میں گورنمنٹ کے سنسس کے مطابق تیس کروڑ ہیں ورنہ تو اگر علاہدہ کر کے دیکھو تو تیس کروڑ نہیں بلکہ چالیس کروڑ سے بڑھ کر یہاں مسلمان ہیں اور سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ جتنے چھپن ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان سب میں مسلمان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ یہ غیر مسلم کنٹری ہونے کے باوجود مسلمان ہیں دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں پہلے نمبر پر انڈونیشیا ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر جہاں مسلمان آباد ہیں وہ ہندوستان ہے جہاں پر چالیس کروڑ لوگ ہیں لیکن ہونے کے باوجود ان کی حیثیت اس جھاک کی مانند ہے جو سمندر میں لوٹ جب آتی ہے موج جب آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سمندر کیا ہے سفید ہو جاتا ہے جھاک کی وجہ سے لیکن جیسے ہی وہ موج قتم ہوتی ہے تو پھر تو اس کا جھاک کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اور اس کی ویلیو بھی نہیں ہوتی اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی آپ جھاک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے یا وزن تو یاد رکھو وہی حیثیت پورے ہندوستان کے تیس سے چالیس کروڑ مسلمانوں کی آج ہے کہ انہیں کوئی نہیں پوچھا جا رہا ہے ان کی کوئی آواز سنی نہیں جا رہی ہے احتجاجوں پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ممالک میں بھی جاری ہے لیکن افسوس کہ نہ ہمارا کوئی ایک پرسان حال ہے نہ کوئی ایک مسلم کنٹری نے ہمیں کیا ہے سپورٹ اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہاں جاؤ گے کن پہ تکیہ ہے کن پہ بروسہ ہے کبھی سوچا تم نے زندگی یہی زندگی ہے جو چوپائیوں کی زندگی ہے کھاؤ پیو مر جاؤ بی بی بچے شادی کرو جنو مر جاؤ یہ بھی کوئی تھوڑی زندگی ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام دیا تھا اس کو ہم نے اپنے اعمال سے کیسے پامال کر دیا اور کس حیثیت سے ہم جھاک کے ماند ہو گئے سیلاب کے ذریعے جو کوڑا کرکٹ کیا ہے کچھرا نکل جاتا ہے اس طرح کیا ہے ہم ان کے لیلغاروں کے طور پر جو کچھ بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں ہم ایسے ہو گئے جیسا کہ ہم کچھرا ہیں جو کہ کوئی قیمت نہیں ہے غصہ ان کا غصہ اسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم پر بھی جب اکثریت غیر مسلم اقوام تو ان پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخان پر ٹوٹ پڑتا ہے ایک بھوکا دسترخان پر جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح تم پر غیر مسلم قومیں ٹوٹ پڑیں گی صحابہ نے پوچھا امن قلت یوم اذن یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم بہت ہی کم ہوں گے تعداد میں کہا کہ نہیں بل انتم یوم اذن کثیر اس وقت تم بہت زیادہ کسرت میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی انتم غصہ ان کا غصہ اسائل جس طرح سیلاب کے دھارے کے درمیان کوڑا کرکٹ اور کچھرہ آکے نکل جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسی طرح تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی تو فرمایا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا تو کہا کہ ایک بیماری ہے جو تمہیں لگ جائے گی جس کا نام وحن ہوگا فرمایا مل وحن یا رسول اللہ الا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحن کیا چیز ہے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت حب الدنیا و کراہیت الموت موت سے نفرت دنیا کی محبت دنیا دنیا اتنا ہو گیا ابھی بھی کماؤ جماؤں میں لگے ہوئے ہیں لوگ ابھی بھی ان کی روٹین بدلیں نہیں ان کی شادی خانیں آباد ہیں مسجدیں ویران ہیں آج بھی تو وہی ہو رہا ہے موسیقا